چار دن پہلے ہیڈن بگ ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں ادانی گروپ کے اوپر بہت سیلس ایلیکیشن لگائے گئے ہیں نتیجہ ادانی گروپ کی ساری لسٹڈ کمپنیز کے شیئرز لگاتار گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں ادانی گروپ کو انڈیا کا ایک لاجز گروپ آف کمپنیز کہا جا سکتا ہے یہ کول میں ہے پورٹس میں ہے سیمنٹ یہ بناتے ہیں ادانی اوائل ہے ادانی گرین انرجی ادانی پاور ادانی ٹرانسیشن ادانی ٹوٹل گیس ادانی ولمر اور بہت بہت کچھ سیمنٹ انڈرسٹری میں تو حد سے زیادہ ایکسپینشن کیا ہے ادانی گروپ نے اے سی سی لیمیٹیڈ اور مجا سیمنٹ کے سب سے دار شیئرز ادانی گروپ کے پاس ہیں اینی ٹی وی میں تو تھرٹی پسنگ کی بھاگیداری ادانی گروپ کے پاس ہیں یہ سب کچھ جو میں بتا رہا ہوں یہ نیوز ہیں اور ان سب نیوز پیپر کے لنک میں نیچے ڈسکرمیشن وقنا آپ لوگوں کو دے دوں گا میرے ادانی گروپ کو نیچے دکھانا نہیں ہے جو سٹاک مارکٹ میں چل رہا ہے اس سے آپ سب کے سامنے روبرو کرانا ہے آپ کے سامنے لانا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بعد میں یوٹیوب اور فیس بک سے اتارنے بھی پڑ جائے مجھے ادانی گروپ کے مالک قوتب ادانی نے پچھلے تین سال میں جتنا زیادہ پروگریس کی ہے میرے پہلے تک حیرانی اس بات کی ہے کہ ہیڈن بگ ایک امریکن فرم ہے ریسرچ فرم ہے یہ فرم ریسرچ کرتی ہے ایکوٹی پر ادھار پر یعنی لون پر ڈیریویٹیز پر یہ فرم پتہ لگاتی ہے کہ فلا فلا فرم اپنے اکاؤنٹنگ میں ہیڈا فری تو نہیں کر رہی کہیں ان کا میریشمن فروڈ تو ہی کر رہا ہیڈن بگ ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی بھی ہے جو شارٹ سیلنگ میں انویسٹ کرتی ہے یہی سے ان کو پیسہ آتا ہے یہی کا بزنس موڈل ہے اور یہی کارن بھی ہے کہ انہوں نے پچھلے دو سالوں میں اتنا پیسہ لگایا اتنی محنت کری سین کو انٹرویو کیے ادانی گروپ کے لیے سنیے سمجھئے یہ مجھدر بات ہے ہم لوگ کے لیے جاننا کہ کمپنی شارٹ سیلنگ کرتی ہے شارٹ سیلنگ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے سو روپے کے شیر ادھار لیے خریدے نہیں ادھار لیے اور جب اس کے شیر کا پرائز گرا مانو رہ گیا چالیس روپے تو آپ نے شیرز کو بھیج دیا اور ساٹھ روپے کا منافع کمالیا ہے اسی انٹینشن سے روپہ کمانے کے لیے ان لوگوں نے ادانی گروپ کے اوپر الزام لگائے ان کو دیکھ رہا ہے کہ اربعہ روپے کمائے جا سکتے ہیں ہن بگ زیادہ تر اپنی ریپورٹ بناتی ہے ایورپن یا امریکن فرمز پر جیسے نکولا ہے جینس برینڈ ہے وغیرہ وغیرہ اب مزید کے بات سنیے اس فرم نے خود ایناؤنس کیا ہے کہ ہم نے شارٹ پوزیشن پر ادانی کے سٹاکس پرچیس کر رکھے ہیں ہمیں پورا وشواس ہے یہ شیرز اوور پرائز ہیں گریں گے گریں گے اور جب گریں گے ہمارا منافع بنے گا ہیڈن برگ ریپورٹ نے الزام لگایا کہ ادانی گروپ نے کارپریٹ جگت کی سب سے بڑی جانسہ سے کہ یہ آج تک پوری دنیا کے اندر انہوں نے کرولر پر لگا کر دو سال تک ریسرچ کی ہیڈن برگ نے تب جا کے یہ ریپورٹ چھاپی ہے بھارت میں کیا ہم لوگ سو رہے تھے کیا ہماری نیوز ایجنسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو کیا رہا ہے ریپورٹ نے ادانی گروپ سے اسی نبی کوشن بھی پوچھے ہیں لیکن ادانی گروپ نے پچھلے چار دن سے ان سب کا پورا پورا جواب نہیں دیا ہے بلکہ ہیڈن برگ پر کیس کرنے کی دھمکی الگ سے دی ہے اگر یہ خبر غلط ہوئی تو ہیڈن برگ کے پر کھچے اڑ سکتے ہیں ارمو کھرب اور روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا اور جو ہیڈن برگ نہیں دے پائے گا اگر یہ خبر دی ہے تو بہت ہم وقت ہیڈن برگ نے کیا ہی ہوگا دو سال لگے سپورٹ کو بنانے میں ہیڈن برگ کو ہیڈن برگ ریپورٹ نے بہت سارے الزام لگایا دانی گروپ پر پہلا تو یہ کہ دانی گروپ کے سارے کے ساری کپنیز کے شیئرز اوور پرائزد ہیں زیادہ ہیں جس بھی میٹرک سے آپ دیکھ لو پی ریشو سے دیکھ لو پرائز سیلز ریشو سے جیسے کی ادانی ایم پرائزز جو فرم ہیں ان کی اس کی پی ریشو یہ کہتی ہے کہ انڈسٹری ایم پرائزز سے شیئرز بیالیس گنا زیادہ اوور پرائزد ہیں بیالیس پرسن نہیں بیالیس گنا زیادہ اوور پرائزد ہیں اور ادانی ٹوٹل گیس کے شیئرز کو اگر پرائز سیلز والے انڈیکس سے دیکھیں ریشو سے دیکھیں تو انڈسٹری ایم پرائزز سے قریب ایک سو انتالیس پوائنٹ تھی گنا زیادہ اوور پرائزد ہیں 149.3 گناہ زیادہ دوسرا الزام لگایا ہے کہ کم سے کم پانچ ایسی ادانی گروپس کی کمپنیاں ہیں جن کے پاس ادھار کہیں کہیں زیادہ ہے اور ان کے پاس پی آف کرنے کے ایویج مندوں ایسٹ رکھی ہیں وہ بہت کم ہیں اگر یہ الزام صحیح ہیں جو لگتا بھی ہے کافیہ تک صحیح ہیں تو شیئرز کے پرائس تو گریں گے ہی گریں گے تیسرا الزام ہے کہ جن بینکوں سے اور انسٹوشن سے انہوں نے ادھار لیا ہے ان کے پاس جو اپنے کمپنی کے شیئرز گروی رکھوائے ہیں ادھار کے بدلے میں ریپورٹ کہتی ہے کہ وہ شیئرز تو پہلے سے ہی کئی 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 گناہ زیادہ اوورپرائس ہیں تو اگر شیئرز کو بڑھا چڑھا کر کے بدلے میں ادھار لیا تو صدی تو ابھی بھی گول ہے اس کا مطلب ہیرا فیریا بہت زیادہ ہیں چوتھا ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ کمپنیوں نے آڈیٹرز جو رکھے ہیں اپنے کھاتوں کی جانکاری کے لیے وہ بہت بہت چھوٹی کمپنیاں ہیں اور اس کے اندر کام کرنے والے جو پروفیشنلز ہیں ان کے پاس کوئی ایکسپرینس ہے ہی نہیں تو رکھ کیسے لیا ان کو تو اتنے بڑے گروپ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے کاؤنٹینٹس کو سمجھ سکے ایسی آقل ان میں ہے نہیں ایسے آڈیٹر وہ ہے نہیں تتنی چھوٹی کمپنیوں کو رکھنا آڈیٹنگ کے لیے یہ بات واقعے میں شک کے ادارے میں لے کے ہی آتی ہے اچھا پھر یہ ریپورٹ کہتی ہے اور باقی جتنی بھی فرم ہیں ادھانی گروپ کی ان کے جو کھاتے دیکھ رہی ہیں وہ کھاتے دیکھنے والی فرمیں جو ہیں ان کو آل ریڈی سیبی نے بلیک لیسٹ کر رکھا ہے تو اس کا مطبع جتنی بھی کمپنیز ہیں لیسٹیڈ ہیں وہ سب کے سب شیڈی ہیں جس کے کان سے ادھانی گروپ کو اور مشکل آ سکتی ہے یہ سب ریپورٹ جہاں جہاں سے تیار کی گئے ہیں میں ان سب کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن لکس میں دی دوں گا اس ریپورٹ نے ایک اور سیریس ایلیگیشن لگایا ہے کیتن پارک کے ساتھ میں ساٹھ گانٹ کا عروپ لگا ہے کیتن پارک ہرشت پہتا کیا کام کرتا تھا تب یہ بچہ تھا نائن نائنی ٹو میں تیس سال پہلے یہ سکیم سامنے آیا تھا کیتن پارک کو دو سال جیل بھی ہوئی تھی شاید دوزہ چودہ کے اندر چودہ سال تک شیئر مارکٹ میں انٹر کرنے کی اس کے اوپر پابندی بھی ہے مگر کیتن پھر بھی انڈریکٹ تریسے کسی لگ کسی تریسے یہ شیئر مارکٹ میں لگا ہوا ہے چھپ کر کے کام کر رہا ہے اور اب اس کا عردانی گروپ میں شامل ہونے پر شک لگایا گیا ہے اس ریپورٹ کے دوارا جو کہ ایک بہت بڑا سیریس ایلیگیشن ہے پھر ریپورٹ تو یہاں تک بھی کہہ رہی ہے کہ عردانی گروپ کے منیجمنٹ میں کئی اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاپ فراڈ ٹیکس بچانے کے سکیم کے اور بہت ساری سیریس ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں ایک بہت بڑی بات جو یہ ریپورٹ کہتی ہے دھیان دیجئے اس کے اوپر کہ سیبی کے رولز کے مطابق کسی بھی لیسٹڈ کمپنی کو کم سے کم پچیس پسند شیئرز تو مارکٹ میں دینے ہی پڑیں گے کم سے کم سے کم ہی دھیان دیجئے گا سیریفائی پسند شیئرز گروپ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ گروپ نے قریب پہتر پسند شیئر ہی اپنے پاس رکھیا اور باقی سارے کی سارے مارکٹ میں بیش دیئے تو اس میں گلت کیا ہے گلت ہے سنیے گلت یہ ہے کہ ریپورٹ کہتی ہے کہ بیچے گئے پچیس پسند شیئرز بھی شیل کمیوں کو بیچے ہیں شیل کمیوں کا مطلب ہوتا ہے فرضی کمیوں جو ہیں ہی نہیں جو exist ہی نہیں کرتی ان کو بیچے پندرہ پسند شیئر اور اس کا مطلب پہتر پلس پندرہ جو شیل کمیوں کو دیئے نائنٹی پسند شیئرز رکھیں اپنے پاس اور قریب ٹین پسند شیئرز مارکٹ میں ڈالیں اب آپ سمجھ چکے ہوں گے جب شیئرز ہی مارکٹ میں ٹین پسند ہوں گے تو مارکٹ میں ان کے ساتھ میں کھیلنا کودنا کتنا آسان ہو جائے گا ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کام ہوگی جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کام ہوگی تو پرائس اپنے آپ اشلے گا نا یہ تو ہم سکول میں پڑی چکے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا کھیل اب اگر سیوی کو پتہ چالتا ہے کہ باقے میں یہ کمنیاں بنائی گئی ہیں سٹاک بیشنے کھریدنے کے لیے اس گروپ کے دوارہ تو ہو سکتا ہے دانی گروپ کے شیئرز انلسٹ ہو جائیں بھارت کا کھندن بھی کیا ہے کوشش کی ہے انہوں ٹویٹ کیا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا ایڈانی انٹرپرائزز کا ایف پی او چار دن بعد یعنی کہ کل نکلنے والا تھا یعنی کہ نکل چکا ہے اور ریپورٹ کو جان بوجھ کر ان لوگوں نے تین دن پرے سرفیس کیوں کیا کیوں کیا ایسا کیا انٹینشن نے ان کے پیچھے اور اگر آپ دیکھیں تو ایف بیو جو کل آیا تھا ستائیس جنوری کو اور مارکٹ ریسپونز حد سے زیادہ ڈھیلا ہے بوکنگ میں اور جب دانی گروپ نے مانہانی کا کیس کرنے کی دھمکی دی تو ایڈن برگ نے پلٹ بار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ان شبدوں کے پر کھڑے ہیں ہم بھی کورٹ میں آپ سے کچھ ڈاکیمنٹ کچھ پیپر مانگیں گے جو آپ کو دینے پڑیں گے اور لوگ کے سامنے جب پبلک میں آئیں گے نا ڈاکیمنٹ تو دیکھتے کیا ہوگا اس ریپورٹ نے دانی گروپ کو چیلنج کیا ہے کہ ہمت ہے تو کورٹ میں دعویٰ کر کے دیکھو بہت کچھ اور پتا چلے گا دنیا کو ایک ریپورٹ ماتر سے دانی گروپ میں کھربو کھربو کا نقصان ہو چکا ہے گوٹب و دانی جو دنیا کے دوسرے سب سے امیر تھے لوڑک کر کے سات وقت پہنچ چکے ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھو تو ریپورٹ میں موٹے موٹے دو الزام رکھائے ہیں پہلا کہ شیرز کی پرائس کے ساتھ میں کھیلا گیا ہے کھیلوار کیا گیا ہے سیو کی قانون کو تاک پہ رکھا گیا ہے اور دوسرا ایک کاؤنٹس میں ہیڑا فیری کی گئی ہے یہ بھی صحیح ہے کہ ابھی تک دانی گروپ نے کسی بھی لون کو ڈیفولٹ نہیں کیا ہے یہ سچ ہے لون ویٹ انٹرس واپس کیا گیا ہے بینکوں کو انسٹیوشنز کو ابھی تک تو کیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ گروپ صرف بھارت میں نہیں ابھی تو پوری دنیا میں انفرسٹرکچر کی لائن میں ون اف دا بیسٹ کمپنیز میں سے ایک ہے لارجز کمپنیز میں سے ایک ہے ان کی ٹرن اوور ہر سال بڑتی جا رہی ہے بڑتی جا رہی ہے آپ نے اس مارکر کی اتھل پتھل سے کیا سیکھا کمنٹ کر کے بتائیے میرا یہ مانا ہے کہ ادانی شیئرز پر فرق تو بہت زیادہ پڑے گا یہ کمپنی ختم نہیں ہونے والی بہت بڑی کمپنی ہے شیئرز ان کے ضرور نیچائیں گے اور اس پرائز کو واپس لانے میں ان لوگوں کو ساروں لگ جائیں گے بی ایسی ای نیسی پر بھی فرق پڑے گا اس کا اب کتنا بڑا یا کتنا چھوڑا پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ پہ جن کو اس ویڈیو کی زود پر سکتی ہے اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے اندر ببائش شبک یا بی سنگھ اب بھی رہے چین گوڈ نائٹ